آج کی ویڈیو میں میں آپ کو LED بلپ کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس میں ڈبے کے اوپر جو جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں ان کا کیا مطلب ہے یہ لکس کا کیا مطلب ہے یہ 25W کا کیا مطلب ہے اسی طرح یہاں پر یہ جو لیومنز لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے ان نشانوں کا کیا مطلب ہے اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیال لکھنا چاہیے جب آپ LED بلپ خرید رہے ہو تو سب سے پہلی بات یہ شروع کرتے ہیں کہ جب بھی آپ بلپ لینے جائیں گے وہ آپ سے پوچھے گا کتن وارٹ کا تو یہ 25 وارٹ کا بلپ ہے W کا مطلب یہاں پر وارٹ ہے اب جتنے زیادہ وارٹ ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلپ اتنی زیادہ پاور لے گا اس کے بعد مزید لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر 18000 آرز لائف ٹائم یعنی اس کی جو زندگی ہے وہ 18000 گھنٹے ہیں 18000 گھنٹوں کو اگر آپ دنوں میں کن وارٹ کریں تو یہ تقریبا 750 دن بنتے ہیں یعنی تقریبا دو سال بلپ یعنی اس بلپ کو آپ مستقل طور پر دو سال تک جلاتے رہیں تو اسے چلنا چاہیے اس کے بعد مزید ڈیٹیلز کی طرف بڑھتے ہیں اب کمپنی یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو بلپ ہے یہ ایسی بلپ ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹ والا جو آپ کے پاس جو میٹر سے بجلی آ رہی ہے اس کے لیے جلے گا سولر کے لیے یہ نہیں ہے 85 وارڈ لے کا 265 وارڈ تک یہ کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے ہمیں 230 وارڈ ہی مل رہے ہوتے ہیں بابدہ سے 25 وارڈ کا ہے اس کے بعد یہا پر لکھا ہوا سی آر آئی گریٹر دین ایٹی سی آر آئی کا مطلب ہوتا ہے کلر رینڈرنگ انڈیکس یعنی جو نیچرل لائٹ سن لائٹ اور آرٹیفیشل لائٹ جو ٹیوب لائٹ والی لائٹ ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان کسی شہر کے رنگ میں کتنا فرق آتا ہے اس کی ویلیو میکسیمم ہنڈرڈ ہوتی ہے اور ہنڈرڈ سے جتنا قریب وہ اتنا اچھا ہے تو یہ اسی سے زیادہ ہے تو یہ ایکسیپٹی بل ہے بی مینگل بی مینگل کا مطلب مطلب یہ ہے کہ اس لیڈی بل سے جو روشنی نکلے گی وہ کس سینگل کے اوپر نکلے گی اس کے بعد لکھے ہوئے جی لیومنز پچیس سو لیومنز ہیں تو لیومنز کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بریٹنس کتنی ہوگی اس بل کی جتنے زیادہ لیومنز ہوں گے اتنا زیادہ بل بریٹ ہوگا اس کے بعد اس کی ایفیشنسی لکھی ہوئی ہے اب یہ پچیس وارڈ کا بل تھا اور یہ پچیس سو لیومنز دے رہا ہے تو آپ پچیس سو لیومنز کو پچیس وارڈ کے اوپر � دے گا اب ان نشانوں کی بات کر لیتے ہیں جو یہ نیچے بنے ہوئے اچھے تو پہلا یہ ہے کہ یہ نان ڈیمیبل ہیں یعنی اس کی لائٹ وقت کے ساتھ ساتھ دم نہیں ہوگی ایک جیسی رہے گی جیسے آج آپ چلا رہے ہیں ویسے ہی آپ کو بعد میں ملتی رہے گی اس کے بعد لکھا ہوا ہے آئی ایس سو نو ہزار ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ کوالٹی سٹینڈرز کے مطابق بنایا گیا ہے اس کے بعد یہ سی ای لکھا ہوا ہے یہ آپ کو اکثر پروڈکٹ کے اوپر نظر آئے گ کا اس سی ای کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ یورپین سٹینڈرز کے مطابق سیفٹی ہیلتھ ان چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے بنایا گیا ہے اس کے بعد یہ گول چکر نظر آ رہا ہے آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ ریسائیکلیبل ہے اس کو آپ دوبارہ استعمال میں لاسکتے ہیں اس کو پھینکنا نہیں ہے آگے ڈیسٹ بین کے اوپر کاٹے کا نشان لگا ہوا ہے یعنی اس کو آپ نے ڈیسٹ بین میں نہیں پھینکنا جب یہ استعمال ہو جائے بے شک یہ جل جائے اس کے اندر جو سر کرکٹ ہے وہ آپ استعمال میں لاسکتے ہیں اور یہ انوارمنٹ کے لیے پالوشن کا باعث بنتا ہے اس کے بعد یہ ایک نشان بنا ہوا ہے جس کے اوپر نیچے لکھا ہے ٹونٹی تھاؤزنڈ ایکس ایکس کا مطلب یہاں پہ ٹائمز ہے یعنی آپ اس بلب کو بیس ہزار دفعہ آن بھی کر سکتے ہیں اور آپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد لکھا ہے آر او ایچ ایس کنفرمز آر او ایچ ایس کا مطلب ہے ریسٹرکشن آف ہیزرڈیز سبسٹانسز یعنی اس پروڈکٹ کو باہ بنانے میں کوئی بھی ایسا پروڈکٹ استعمال نہیں ہوا نہ اس کی روشنی سے کوئی ایسی چیز نکلے گی جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہو تو دو چیزیں جو بلب خریدتے ہوئے آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہیں وہ یہ کہ اس کے وارڈ کم سے کم ہوں اتنے وارڈ کم ہوں گے اتنی ہی کم بجلی استعمال کرے گا آو کبیل اتنا ہی کم آئے گا اور دوسری چیز لیومنز جتنے زیادہ سے زیادہ ہوں لیومنز زیادہ ہوں گے تو برائٹنس زیادہ ہوگی وارڈ کم ہوں گے تو بجلی کا بل کم ہوئے گا تو ان دونوں چیزوں کو آپ نے فوکس میں رکھنا ہے وارڈ کم سے کم اور لیومنز زیادہ سے زیادہ